ازرا جی سے اسما کی بطیق کی فکر ستائے جا رہی ہے لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ رزوانہ پہلے ہی بہت بڑا ہاتھ مار چکی ہے یعنی کہ ان کا اپنا گھر جو چاروں بھائیوں کے نام پر ہونا چاہیے تھا وہ گھر اپنے نام جمال کے ذریعے پہلے سے ہی کروا چکی ہے ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فرط اور واسف کے سامنے رزوانہ کی سچائی کھل کر آ چکی ہے فرط بھی جان چکی ہے کہ ازرا بھابی جو کچھ بھی کہتی تھی وہ بلکل ٹھیک کہتی تھی کہتی ہے فرط ازرا کے پاس جا کر کہ بھابی میں نے آپ کی بات نہ مان کر بہت بڑی گلتی کی مجھے پہلے ہی آپ کی بات کو سمجھ لینا چاہیے تھا لیکن میں اب جان چکی ہوں کہ آپ نے ان دونوں ماں بیٹیوں کے متعلق جو بھی بات کہی تھی وہ بلکل ٹھیک کہی تھی اور آپ بے فکر ہو جائیں اب میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کا ساتھ دوں گی اسی بات پر ازرا فرط سے کہتی ہے کہ مجھے تو اس بات کی فکر ستائے جا رہی ہے کہ کہیں سائرہ اسما سے اس کی بھتیک نہ ہتھیا لے اس بات پر فرط جب ازرا سے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں اب اسما بھابی اتنی بھولی بھی نہیں ہے کہ اپنی اتنی محنت سے بنائی ہوئی بھتیک کسی کے بھی حوالے کر دیں گی لیکن ازرا جو کہ فرط سے کہتی ہے کہ تم اس بات سے انجان ہو کہ اسما بہت ہی زیادہ بھولی بھالی ہے وہ کسی کی بھی باتوں میں بہت آسانی آ جاتی ہے ازرا اور فرط آپس میں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہیں سے واصف کے بہت زیادہ چیہنے چلنانے کی آوازیں آتی ہیں واصف کی بات سننے کے بعد فرط اور ازرا سمجھ نہیں پاتے اور بھوکلاہٹ میں فرط جاتی ہے واصف کے پاس جا کر پوچھتی ہے کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ تم پھپو کا دروازہ اتنی زور سے پیٹ رہے ہو جب آتی ہے رزوانہ اور سائرہ کمرے سے باہر تو وہیں پر واصف بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ آہرکار چاہتی کیا ہیں ایک طرف آپ فرط کو میرے حلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہیں وہیں پر دوسری طرف رامین کے ساتھ آپ لیک س لیک بنا رہی ہیں تاکہ اس کو میری زندگی میں شامل کر سکیں کون سا نیا کھیل کھیل رہی ہیں آپ ہم دونوں میہ بیوی کے درمیان میں فرط واصف کی یہ باتیں سننے کے بعد حیرانوں پریشان ہو جاتی ہے کہ وہیں پر ازوانہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کیا ضرورت کہ میں تم دونوں میہ بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈلواؤں رشتہ تم لوگوں کا اچھا نہیں ہے بنتی تم دونوں کی آپس میں نہیں ہے اور تم لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہو کہ میں تم دونوں کا رشتہ خراب کرنے پر تولی ہوں یہی بات ازرا بات میں رزوانہ سے کہتی ہے کہ بس کر دو پھپو بس بہت ہو گیا تم جو چالے چلنا چاہتی تھی وہ سب گھر والوں کے سامنے آنا شروع ہو چکی ہے ازرا جو کہ کہتی ہے رزوانہ سے کہ سب لوگ تمہارے خلاف اب بہت جلد بغاوت کریں گے وہ دن دور نہیں جب تمہیں اس گھر سے جانا پڑے گا ازرا اس بات سے انجان کہ وہ اسے اس گھر سے جانے کے لیے کہہ رہی ہے جو گھر آلریڈی اس کے نام پر ہو چکا ہے سائرہ جاتی ہے اپنی ماں رزوانہ کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی ان سب لوگوں کی باتیں سننے کی وہیں پر رزوانہ سائرہ سے کہتی ہے کہ سبر اور تحمل سے کام لے بس کچھ وقت اور ہے پھر تو دیکھی کس طرح سے ان سب لوگوں کو میں اپنے گھر سے کس طرح سے دھکے مار کے باہر نکالوں گی تو کیا ہوگا آگے جب رزوانہ سب لوگوں کو گھر سے دھکے مار کے باہر نکالے گی کس طرح سے جمال سب بھائیوں کو جواب دے گا کیا بتائے گا کہ ان کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اس نے یہ گھر رزوانہ کے نام پر کر کے تمام تربائیوں کے ساتھ زیادتی کر دی کیا ہوگا آگے جب سچائی کھل کر تمام تربائیوں کے سامنے آئے گی کیا سب بھائی مل کر جمال کا ساتھ دیں گے یا پھر جمال کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کیا جمال کو اپنی اس غلطی پر پشتاوا ہوگا کہ اس نے اپنی بیوی ازرہ کی بات نہ مان کر اپنی پھپو پر بھروسہ کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی کیا کرے گی رزوانہ ان سب کے ساتھ کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل بیبی باجی کی پہویں مزید جاننے کے لیے